لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج کا ٹائٹل پڑھ کر آپ کو ذرا حیرانی بھی ہو رہی ہوگی کہ وہ کون بدبخت ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے دین اسلام کا مزاق پڑھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو چند روپیوں کے عوض اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ بیچنے والے کی ڈیفنیشن یہ تھی کہ وہ جو اخکامات میں تحریف کرتے ہیں چینجز کرتے ہیں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ایک تو وہ لوگ تھے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے اپنے ہاتھوں سے تحریفات کرتے اور لوگوں سے جا کے کہتے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کھایا جو کمایا اپنے پیٹوں میں سوائے جہنم کی آگ بھرنے کے کچھ نہیں کیا ان کے ہاتھ بھی ہلاک ہوئے اور ان کی کمائی بھی ہلاک ہوئی اب آ جائیں دوسری قسم کے لوگ جو آج کل پیدا ہو گئے ہیں ان کو خبر بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اور مشہور ہونے کے لیے وہ مسلمان ہو کر ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں یوٹیوب پر جس میں وہ اسلام کا دین کا مزاق اڑا رہے ہیں اس کی چند ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس ویڈیو میں میں اس کی کوئی کلپ نہیں شیئر کروں نہ ہی اس کی کلپ کیا کوئی امیج لے کر میں نے اپنے ٹائٹل پہ لگایا ہے کیونکہ میں ان لوگوں کو پرموٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ پرموشن ہوتی ہے بہت سائے لوگ اس بات کے خیال نہیں کرتے کہ یہ پرموشن ہوتی ہے ایسی چیزیں نہ پرموٹ کریں نہ دیکھیں اور کوئی بھیجت اسے منع کریں کہ کوئی بیٹھا ہے دین والوں کا حلیہ بنا کر ٹوپی پہنیے داڑی بھی ہے اور دعا کا مزاق اڑا رہا ہے اور بڑا سیریسلی سب اس میں بیٹھے اور وہ جوک ہے وہ مزاق ہے خدا کا خوف کرو کہ ایک بندہ وضو کر رہا ہے پیچھے تم پٹا کے پھوڑتے ہو وہ اچھلتا ہے تو تمہارے لئے مزاق ہے ایک بندہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا ہے تم اس کے پیچھے امام ہے وہ تم اس کے پیچھے مقتدی بن کے تم نماز کا ڈراما کرتے ہو کہ پیچھے سے دیکھو ہم کیسے سارے نکل گئے وہ اکیلہ نماز پڑھنا ہے یا تم گڑا کھوڑتے ہو امام کے پیچھے سہرا میں کہ وہ جب اٹھے گا تو وہ گڑے کی وجہ سے اب پیچھے گرے گا یہ کیا اللہ کے دین کو تم نے بنا رکھا ہے صرف چند ویوس کے لئے چند گوڑی کے پیسوں کے لئے کچھ تو خدا کا خوف کرو مسلمانوں نماز کو قرآن کو وضو کو دعا کو اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں یعنی اللہ تعالی نے جو احکامات اتھا رہے ہیں جو ہمیں دین کے ستون دیئے ہیں تمہارے لئے وہ پیسہ کمانے کے سبب میں مزاق بنایا ہے تمہیں کچھ تو خدا کا خوف کرو پھر اللہ والوں کا لباس پہنتے ہو یہ ٹوپی پہنتے ہو داڑی رکھتے ہو اس کے بعد اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے سمل جاؤ تو توبہ کرو اللہ سے یہ ثمن قلیلہ ہیں یہ چند روپے پیسے ہیں ان کے لئے اپنی آخرت مت خراب کرو اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لئے ایسی چیزیں مت پرموٹ کیا کریں یا تو آپ کو بھی وہ فنی لگتے ہیں تو توبہ کریں آپ اور اگر فنی نہیں لگتے تو ان کو پرموٹ نہ کریں دیکھیں نہ کسی کو دکھائیں نہ ان کی یہ ویڈیوز کوئی دیکھے کا نہیں تو یہ بنانا چھوڑ دیں گے اگر یہ اس طرح کی باتیں سن نہیں پا رہے ہیں تو نہ دیکھنے پر یہ چپنے بنانا بند کر دیں گے لوگ دیکھتے ہیں پھیلاتے ہیں اس لئے یہ کرتے ہیں تو اس میں صرف ان کا قصور نہیں ہے لوگوں کا بھی ہے کہ لوگ بھی اتنے خلاقن گر گئے ہیں کہ انہیں مزاق میں مزاہ میں اور باقی چیزوں میں فرق نہیں پتا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے پہلے جوکس بناتے تھے فرشتوں کے نام پر جوکس بن رہے ہیں کہ اگر جبرائیل علیہ السلام دیکھیں پنجابی میں ایسے بات کر رہے ہیں اور کچھ اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں یعنی ایسی ایسی باتیں جو میں بیان نہیں کر سکتا ہمارے مسلمان جوکس بیان بناتے ہیں اس کے جی فرضی جو کہے آپ تو جی سیریس ہو جاتے ہیں یہ سیریس ہونے والی بات ہے تم نے ہر چیز اتنی لائٹ لے لیے کہ سب چلتا ہے سب نہیں چلتا ہے سب دھندہ ہے نہیں سب دھندہ نہیں ہے اپنی آخرت کی فکر کرو چند روپوں کے عوض اسے مت بیچو آجاؤ اس رب کی طرف جب تک سانس ہے مانگلو مافی وہ ماف کر دے گا وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقِ موسیقی موسیقی